میں ہوں آپ کے ساتھ رومیتہ تیواری یوپی میں دو ہزار بائیس کی گونچ شوڑ شوڑ سے سنائے دینے لگے بیجی پی سمیت تمام سیاسی پارٹیاں نفع نقصان کا جوڑ گھٹانا بھی کر رہی ہیں کوئی گڑ بندھن کی آس میں ہے تو کوئی جاتی دھرم کا سمی کرن تلاش رہا ہے لیکن بیجی پی دو ہزار بائیس کے آخارے میں ہندوتو اور رام مندر کا مدہ لے کر اتھرنے والی ہے یوپی ویران سبا چناف کے لیے کیا ہے بیجی پی کا پلان دیکھئے سپیشل پروگرام دو ہزار بائیس میں ستہ کا آتھرکون جے سریلاف شیعور رام چندر کی شیعور رام چندر کی کاشی اور مطورا کی مسجدوں کا تمہارے پاس نہیں ہے تو کیس ویڈرہ کرو نا چلو کاشی کا کیس ویڈرہ کرو مطورا کا کیس ویڈرہ کرو ہم بھارت کے سب لوگوں کا ڈی اے سب لوگوں کا ڈی اے سب لوگوں کا ڈی اے سامان بھارت ست پرمک دیش کی راجنیتی کو بیبھاجنکاری بتا کر جو کوس رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے آج کا دن یوپی میں اگلے سال ہونے والے ویدھان سبح چناف کو لے کر سب ہی دلوں نے اپنی اپنی تیاری تیز کر دی ہے بی جے پی جہاں ستہ پر دوبارہ کابض ہونے کی کوشش کر رہی ہے تو وہیں اس پی اور بی اس پی بھی کرسی تک پہنچنے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ جھٹ گئے ہیں یوپی میں تیزی سے بدلے سیاہ سے گھٹنا کرم کی بیچ ستہ دھاری بی جے پی نے تین سو سیٹ سے زیادہ جیت کر ستہ میں واپسی کا دعویٰ کیا ہے لیکن سوال یہ ہے کی بی جے پی اتنا بڑا آکرا کیسے پار کرے گی لکھنو سے لے کر دلی تک بی جے پی میں زبردست منتھن چل رہا جس میں دو ہزار بائیس کی چناوی لڑائی کیلئے بی جے پی نے کئی ہتھیار تیہ کر دیئے جن کی بدولت پارٹی کمل کھلانے کے مقصد سے زمین پر اترنے والی سال دو ہزار بائیس میں ستہ میں واپسی کے لیے یوگی سرکار نے خود کے دوارہ کیے گئے کاریوں کو گنانے کی ایک رننی تیار کی ہے جس کے تحت ارادے ایک کام انے کا نیا نعرہ دیا گیا ہے اور جنتہ کو یہ بتانی کی کوشش ہے کہ چاہے بات مہماری کی ہو کسان ہت کی ہو روزگار کی ہو یا پھر مافیا پر کاروائی کی ہو یوگی سرکار نے ان سب ہی مورجوں پر جنتہ کے لیے خوب کام کیے ہیں حالانکہ یہ بھی ہے کہ بی جی پی کے مددوں میں ہندتو کا اجنڈا بھی چھائے رہے گا ان پانچ تصویروں سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ بی جی پی دو ہزار بائیس کے چناوی اکھاڑے میں کن ہتھیاروں کے ساتھ اترنے والی ہیں یوپی چناو کو لے کر ہوئے منتھن میں تیہ ہوا کی پارٹی وکاس کے مددے کے ساتھ ساتھ ہندتو کے مددے کو نہیں چھوڑے گی اپنے اجنڈے کے تحت پارٹی رام مندر سے لے کر کاشی بھی شنات مندر اور مددہ میں کشنوسوں کے بھوی آیوجن کو مددہ بنا کر لوگوں سے ووٹ مانگی گی اترپردیش میں ویدھان سبح چناو سے پہلے بی جی پی کاشی سے لے کر پریاغ راج اور ایوڈھا سے لے کر مطورہ تک کیے گئے وکاس کاریوں اور دھارمک آیوجنوں کو لے کر جنتہ کے بی جائے گی یہی نہیں برج تیرث وکاس پرشت وند دھام تیرث وکاس پرشت اور چترکوٹ دھام تیرث وکاس پرشت کے گٹھن کو بھی اپنی اپلپدی کے طور پر ہی گنائے گی یوپی ویدھان سبح چناو سے پہلے ایوڈھا ایک بار پھر سیاست کی دھری بن چکا ہے کیونکہ رام کی نگری میں ہونے والی کسی بھی راجنیتی کھلچل کا سیدھا حصر سوبے کے دوسرے علاقوں میں بھی دکھائی دیتا ہے اس لئے ایوڈھا بی جی پی کے پلان میں سب سے اوپر ہے یہاں تک دعویٰ تو یہ بھی ہے کہ 2022 کا چناو یوگی عدتنات یہاں سے لڑ سکتے ہیں یوگی عدتنات اپنے سارے چار سال کے شاسن میں بیس بار آیوڈھا میں رام کے درشن کر چکے ہیں یہ جرور ہے کہ رام مندر کا نرمان اوراں دیو دیپاوالی ہوئی ہے ہماری سنسکار ہماری سنسکرتی ہماری پوجا پدتی ان سب کی طرف بپچ کا بھی جو پہلے ایک روح ہوتا تھا نکاراتمک اس کو میں نے سکاراتمک کیا ہے ان سب چیزوں کو لے کر جنتا کے بیچ میں جائیں گے ہندوٹو کا ایجنڈا یہ کیا سامل کریں گے ہندوٹو کا ایجنڈا تو سپریم کورٹ نے بتا دیا کہ جیون شیلی ہے ہندو کش پروت کے تحت رہنے والے جتنے بھی بھارتی ہیں اس سب ہی اس شیلی کو اپنے جیون شیلی کو اپناتے ہیں اور جہاں تک ان کا ہندوٹو کا سوال ہے تو یہ تو چھت مہندوٹو کا اور اس کو کرونا کال میں پورے دیش نے دیکھ لیا کہ جس طریقے سے گنگا جی کے پارٹ پر ہندوؤں کی لاشوں کو کتوں سے نوچوائیا ہے اس سرکار نے وہ کہیں چھپا ہوا نہیں ہے 1200 اکر میں نئی ایدھیا بسائی جائیں گے 81 دیشوں کے دھارمک دوتاواس تیار ہوں گے شہر میں 20 ہزار کروڑ سے زیادہ کی پریوجناہوں پر کام ہو رہا ہے مریادہ پرشوتم شریرام انتراشتی ہوای اٹک شروعات کو لے کر بھی یوگی گمبھیر ہے ایودھیا میں 6 بھوی دوار بنایا جائیں گے سریوں ندی کے آس پاس سندری کرن کا کام ہو رہا ایودھیا میں دشکوں سے چلا آرہا رام مندر بیبادہ ختم ہو چکا ہے بھوی رام مندر تیجی سے بن رہا ہے لیکن بی جے پی کے لیے یہ ابھی بھی بڑا چناوی مددہ ہے یوگی سرکار اس کو اپنی بڑی اپ لبدی کے طور پر دیکھ رہی ہے جسے وہ 2022 کے چناوی میں بھنانے کی پوری کوشش کرے گی 2022 میں ایودھیا کے ساتھ ساپ بی جے پی کے ایجنڈے میں پردھان منتری موڈی کی سنسدی سیٹ کاشی کا کائی کلپ بھی ہے پردھان منتری موڈی کا ڈریم پروجیکٹ کہے جانے والے شری کاشی ویشناث دھام کو بی جے پی ویدھان سبح چناو سے پہلے پورا کر لینا چاہتی ساتھ ہی اس کو وکاس کے موڈل کے طور پر لوگوں کے بیچ لے کر جانے کی بھی رڑ نیتی میں جھٹی وارارسی میں اس وقت 800 کروڑ کی لاغت سے مندر پریسر تیار کیا جا رہا ہے جبکہ پورا کوریڈو پانچ لاکھ ستائیس ہزار سات سو تیس سکوئر فیڈ بھووی پر بن رہا ہے گنگا پریوجنا اور گنگا گیلری پر بھی کام ہو رہا میوزیم اور آدھیاتمک پستک کینڈر بن رہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یوگی سرکار پردھان منتری موڈی کے سپنے کو ساکار کر کے چناو میں فائدہ لینے کا پلان تیار کر رہی ہے کہا تو یہ بھی جا رہا ہے چناو سے پہلے ہی اس کو تیار کر سرکار جنتہ کو سمرپت کر دے گی ایک ایماندار نیتت بھائی موکت سماج وکاس اور اتر پردیس میں نویس بیروجگاری ختم کرنا یہ تمام ایسے مددے رہیں گے جو جنتہ کے بیٹ میں جانے والے ہیں ایک چیز تیہ ہے کہ جنتہ اس بار اصلیت کے مددوں پر چناو لڑے گی جنتہ بیروجگاری کے بارے میں بھی پوچھے گی آپ سے جنتہ آپ سے کرونا کال کی بھی پھلتاؤں کے بارے میں پوچھے گی آپ کی کانونی وستہ کے بارے میں پوچھے گی اور جنتہ آپ سے یہ بھی پوچھے گی کہ آج راملالہ کی جو تصویر ہے سب سے اوپر کیوں اور دوہزار چودہ کے ایجنڈے میں سب سے نیچے کیوں ایک طرف جہاں یوپی میں جاتی دھرم کا گناہ گڑی چل رہا سیاسی دل اپنے اپنے حساب سے سمی کرن تیار کر رہے ہیں لیکن بی جے پی اپنے ہی پرانے مددوں کو نئے پیکٹ میں بھر کر جنتہ کے بیچ جانے کی تیاری میں ہے اتر پردیس بیدھان سبح چناؤں میں ہندوٹو بی جے پی کا سب سے بڑا ٹرمپ کارڈ ہو سکتا ہے اتر پردیس میں رام مندر نیرمان کے ساتھ دوہجار بائیس کا پہلا چناؤں ہوگا اس چناؤں میں بی جے پی رام مندر کے مددے کو بھنانے میں کوئی کور کسر نہیں چھوڑے گی اگر پارٹی ہندوٹو کے ایجنڈے پہ چلنے کی رنیتی تیہ کرتی ہے تو ایسے میں بی جے پی کا سب سے بڑا چہرہ اتر پردیس میں یوگی آدیت ناث ہی ہو سکتے ہیں بھلے ہی کورونا کے دوسری لہر میں یوگی سرکار میں ٹیکہ کرن سے لے کر ٹیسٹنگ تک میں کافی کام کیا لیکن پھر بھی چناؤں میں جیت کی راہ اتنی بھی آسان نہیں شاید یہی وجہ ہے گی پارٹی ایک بار پھر رام کے نام پر اپنی چناؤںی نیا پار لگانے کی ہوشش کرے گی کیورو ریپورٹ تو اپنے ریپورٹ میں سمجھا کی کیا بڑے سیاسی مددے ہیں آیودیا اور کاشی کے علاوہ بھی بی جی پی کے پیٹارے میں مثورہ اور پریاغ راج ہے پارٹی نے کمب کی سفلتہ اور کرشن جن موتصف کے آیوجن کو لوگوں کی بیچ لے کر تیاری کر لی ہے تو ادھر بی جی پی کی رنیتی کو فیل کرنے کے لیے کانگریز بھی چناؤی میدان میں اتر چکی ہے پریانکا گاندی کے پچھلے دنوں یو پی دورے سے یہ پتا چلتا ہے کہ پارٹی سوفٹ ہندوتو کے مدے پر لوگوں کے بیچ جا سکتی ہے دو ہزار بائیس کے ویدان صبح چناف کو بھلا ہی ابھی کچھ وقت ہو لیکن بی جی پی نے یو پی ویدان صبح چناف کا شنکھنات کر دیا ہے پارٹی نے صاف کر دیا ہے کہ وپکش بھلے ہی جاتی دھرم اور دوسرے مددوں کو سیاست کو بلند کرتا رہے وہ اپنے دشکوں پرانے مدے کو اور دھاردار طریقے سے عام لوگوں کے بیچ لے کر جائے گی بی جی پی کے منتھن میں تیہ ہوا کہ پارٹی رام مندر اور آیودھیا میں وکاس کے ساتھ ساتھ مطرہ اور پریاغ راج کو بھی ووٹ یدھ میں ہتھیار بنائے گی پارٹی وکاس کے ساتھ ساتھ ہندتو کے اپنے پرانے مدے کو دھار دے گر جنتہ کے بیچ پروسنگ بھیڑ بے شمار تھی تیاری شاندار تھی پریاغ راج سنگم میں کروڑوں کی ڈوب کی جائے گھوش کر رہی تھی کہ ہندو اور ہندتو میں آستہ کی دھواجہ پرزور تھی اس وقت کی یوگی سرکار کی یہ سفلتہ کی گونج تو ہزار بائیس میں بھی سنائی دینے والی تو ہزار انیس میں پریاغ راج میں بھوک کمبھ کا آیوجن ہوا تھا جس میں بارہ کروڑ سے زیادہ شدھالوں نے آستہ کی ڈوب کی لگائی تھی اس وقت کمبھ میں چار وش ریکارڈ بن گئے تھی لوگوں کے آنے جانے اور رہنے کے لیے شاندار وفستہ کی گئی تھی کمبھ میلے کے آیوجن سے پہلے ہی یوگی سرکار نے علاہباد کا نام پریاغ راج کر دیا تھا اب بی جے پی نیتا یوگی سرکار کے ان شاندار کاموں کو جنتا کے بیچ اپلپدھیوں کی طرح رکھنے والے ہیں جنتا کے بیچ میں ہمارا نیتوترہ سویم یوگی جی جنتا کے بیچ میں گئے کرونا کے بعد میں ہم اس سب کے آدھار پر جو وکاس یوجنائے ہیں جو ہماری سوچ ہے جو سرکار کی یوجنائے نیچے جنتا تک پہنچی ہیں اس آدھار پر چناؤ لڑنے جائیں گے جو چھیت میں کار ہوئے ہیں ہمارے سانسدوں ہمارے بیجائکوں ہمارا کیڈروں ہمارے پردیس ادھیکشوں سب اس کاریوں کو لے کر جنتا کے بیچ میں جائیں گے اس آدھار پر چناؤ لگیں ہاں یہ جرور ہے کہ رام مندر کا نرمان ہو رہا دیو دیپاولی ہوئی ہے ہماری سنسکار ہماری سنسکرتی ہماری پوجا پدتی ان سب کی طرف بیپچھ کا بھی جو پہلے ایک روخ ہوتا تھا نکاراتمک اس کو میں نے سکاراتمک کیا ہے ان سب چیزوں کو لے کر جنتا یہاں تک کاشی وشونات کے وکاس اور گنگا یاترہ کا یوجن ہے تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وکاس تو سبھی کا ہے نا وکاس تو یہ کہتے ہیں کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشوات تو بار بار یہ مندروں کے سہارے اور چنم ہندوتوات کے سہارے چنم راجبات کے سہارے کیوں جاتے ہیں جنتا اپنے وکاس سے معنی رکھتی ہے اس پردیش کی خوشحالی جنتا کے وکاس پہ نربھر کرتی ہے اس پردیش کی خوشحالی سے دیش کا خوشحالی نربھر کرتا ہے آیودھیا کے طرح ہی یوگی سرکار کشنی کی نگری ماتھورا کا بھی کائیہ کلپ کرنے میں جڑ چکی ہے برندوان کو بڑے تیرتھ ستھان کے روپ میں وکسط کرنے کے لیے خاکہ تیار ہو چکا جس کے لیے چار سو گیارہ کروڑ روپے کی یوچناو کا شلنیاس بھی ہو چکا ہے ساتھ ہی یوگی سرکار نے بریج کشیتر کے وکاس کے لیے تیرتھ وکاس پریشت کا گٹھن کر دیا اس کے علاوہ ماتھورا میں بھوک کشنوٹسو اور برسانہ میں بھوک رنگتسو کا آئیوجن کو بھی سرکار نے اپنی اپلپدھی میں شامل کیا ہے جس کا چناف کے وقت پرچار میں بہترین طریقے سے استعمال کیا جائے گا یوگی آدیتنات کی چھوی ایک ایماندار نیتت بھائی مکت سماج وکاس اور اتر پردیس میں نبیس بیروزگاری ختم کرنا یہ تمام ایسے مددے رہیں گے جو جنتہ کے بیٹ میں جانے والے ہیں اگر سکتہ میں واپسی کے لیے یوگی آدیتنات جی اور ان کے سرکار اپنا کام گنانا چاہتی ہیں تو یہی تو وپکش چاہتا ہے کہ ساری لڑائی وکاس کے نام پر ہونی چاہیے اور بلکل وکاس کی بات ہونی چاہیے کیونکہ ان کے سنکل پتر کا ایک سے لے کر کے دو سو بارہ ترک کا ایک بھی وائدہ پورا نہیں ہوا ہے اور ہم لوگ تو سوائم انہیں کے سنکل پتر کو لے کر کے جائیں گے کیونکہ جس رام راج کا انہوں نے وعدہ کیا تھا اس کو تو انہوں نے مدیرہ راج میں بدل دیا گنڈہ راج میں بدل دیا جنگل راج میں بدل دیا دوہزار بائیس میں بی جے پی کو ایک بار پھر ہندوٹو کے مدے پر لوٹتے ہوئے دیکھ کانگریس نے بھی اپنی رڑ نیتی میں بدل آف کیا کانگریس مہا سچی پریانکا گاندھی ابھی سے مندروں اور دھرم ستھانوں میں جا رہی ہے بی جے پی کے ہندوٹ کو جواب دینے کے لیے کانگریس بھی سوفٹ ہندوٹ کی رہ پر چل پڑی ہے اپنے اسی ایجنڈے کو مقام تک پہچانے کے لیے پریانکا گاندھی نے بیٹے دنوں سہارنپور میں شاکمبری دیوی کے درشن کیے پھر سنگم میں اسنان کیا اور ورندہ ون میں پاکے بیہری جیسے مٹ مندروں میں پوجا ارچنا بھی کی ساف ہے تو ہزار بائیس کا ویدھان سبح چناؤ بھی بڑا دلچسپ ہونے والا ہے بی جے پی نے تو ابھی سے اپنی روپ ریکھا تیار کر دی ہے ایسے میں دیکھنا یہ ہے کہ باقی دل بی جے پی کو گھیرنے کے لیے کیا رڑ نیتی تیار کرتے ہیں بیور ریپورت نیونس 24